گیدر دو کو شائخین کا بھرپور پی آر مل رہا ہے فلم پہلے ہی پانچ سو کروڑ روپے کا ہنسا عبور کر چکی ہے اور اب بھی یہ شاندار بزنس کر رہی ہے سنی دیول اور آمیشہ پٹیل نے تارا اور سکینہ کے طور پر بڑی سکرینوں پر واپسی کی ہے ان کی جادوی جوڑی ایک بار پھر سب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے ایک اداکار ہونے کے علاوہ سنی دیول ایک سیاستدان اور گرداسپور کے موجودہ ایم پی بھی ہے انہوں نے دو ہزار انیس کے انتخابات میں گرداسپور کی سیٹ جیتنے کے لیے بڑے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی سنی دیول حال ہی میں اب کی عدالت میں نظر آئے اور اپنی فلم گدر دو اور بہت سی دوسری چیزوں کے بارے میں بات کی ان سے پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں ان کی کم حاضری کے بارے میں پوچھا گیا اسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنی نے قبول کیا کہ ان کی حاضری کم ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاست میں قدم رکھا کیونکہ انہیں احساس ہوا کہ یہ دنیا ان کے لیے نہیں ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لیے کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں جانے آنا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی حاضری ان کے حلقے میں کام پر اثر انداز نہیں ہوتی انہوں نے وضاحت کی کہ جب وہ پارلیمنٹ جاتے ہیں تو کچھ مسائل ہوتے ہیں اس میں شیئر کیا کہ سیکیورٹی اس کا اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کا پیچھا کرتی ہے اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں دوسرا مسئلہ کووید انیس تھا اداکار نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس ان تمام کاموں کی فہرست ہے جو انہوں نے اپنے حلقے میں کیے تاہم اداکار نے کہا کہ سیاست ان کے لیے صحیح پیشا نہیں ہے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ دو ہزار چوبیس کا الیکشن لڑیں گے تو اداکار نے کہا کہ وہ مزید نہیں لڑنا چاہتے اداکار سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اگر وزیر آزم نریندر موڈی انہیں الیکشن لڑنے کے لیے دباؤ ڈالیں تو وہ کیا کریں گے سنی دیول نے اس سوال کا بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ موڈی جی جانتے ہیں کہ سنی اپنی فلموں کے ذریعے مک کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ انہیں ایسا ہی کرنے دیں گے